اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو این ایس ویلوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے عبض و امان میں رکھے تو آج میں بنا رہی ہوں بھنڈی کی بجیا تو بھنڈی میں نے آدھا کلو لے لی اس کو واش کر کے اور جو ہے میں نے اس کو باریک تھوڑا کٹ لیا دو پیاس کی گھٹی لی ہیں اس کو بھی سلائس میں کٹ لیا ٹیمارٹر کو بھی سلائس میں کٹا ہے اور دو ہری مرچے ہیں ادھر کلسن کا پیسٹ ہے ہاف ٹی سپون اور ایک ٹی سپون بھر کے کٹی مرچ ہے ہاف ٹی سپون حلدی ہے اور ہاف ٹی سپون نمک ہے آئل کو میں نے ہاف کپ لیا ہے اور اس کو جو ہے گرم کر لیا ہے اب پیاس جو ہے میں نے اس میں شامل کر دی اور اس کو جو ہے پیاس کو فرائی کر لیں گے جب لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد جو ہے پیاز جو ہے ہماری براؤن ہو گئی ہے اب اس میں ہم ادرک لسن کا پیسٹ جو ہے وہ شامل کر دیں گے اور ادرک لسن کا پیسٹ شامل کر کے ایک دو منٹ جو ہے وہ اسے فرائی کر لیں گے تاکہ ادرک لسن کی جو اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس میں ٹیماتر شامل کریں گے اور اگر ادرک لسن کا پیسٹ جلنے لگے تو فوراں تھوڑا سا پانی ڈال دیں اس سے یہ کہ ہمارا پیاز وغیرہ وہ جلتی نہیں ہے اب ٹیماتر اس میں شامل کر دیئے ہیں اب اس کو چلا لیں گے مکس کر لیں گے تاکہ یہ اچھا سا جو ہے مکس ہو جائے ٹیماتر جو ہے اچھے سے بھن گئے ہیں تین چار منٹ میں نے بھونا تو ما شاء اللہ سارے ٹیماتروں کا پانی بھی خوشک ہو گیا اب اس میں مسالے شامل کر رہی ہوں کٹی میراج اور حلدی نمک یہ شامل کر کے اس کو اچھے سے اس کو بھی مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا دو تین منٹی سے بھی بھونیں گے اور بھوننے کے بعد جو ہے اس میں ہم بھنڈی شامل کر دیں گے مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بھون گیا ہے اب اس میں بھنڈی شامل کر رہی ہوں اور بھنڈی شامل کرنے کے بعد جو ہے اسے بھی اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ سارا مسالہ بھنڈی کے اندر بھی مکس ہو جائے اور اس میں اس کو جو ہے بھنڈی شامل کرنے کے بعد تقریباً میں دس منٹ کے لیے بلکل ہلکی فلیم پر جو ہے رک دوں گی اس لیے کہ بھنڈی بہت جلدی گل جاتی ہے اور جو ہے اس میں پانی بھی شامل نہیں ہوتا ہے تو اس لیے ہم ہلکی آنچ پر جو ہے بھنڈی کو پکنے کے لیے رک دیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اور جب ڈن ہو جائے گی تو پھر آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی بھنڈی کی بھجیا تیار ہے چھے سے سات منٹ میں نے اس کو ہلکی آنچ پر پکایا تھا اور ما شاء اللہ بہت اچھی مزیدار سی تیار ہوئی ہے اور بڑے جلدی اسے بن جاتی ہے اب ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں بھنڈی کی بھجیا تیار ہے بہت اچھی بنی ہے زائکے دار مزیدار سی ٹرائے کیجئے گا آپ بھی ضرور میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی